ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سلمان رضا اوفیشل کو ابھی سبسکرائب کریں ماشاء اللہ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھیں نیچے کر لو گردن نہیں کٹائی جا رہی ہے نبی کا باستہ دیتا ہوں ایک سیدہ رسول کی موجودگی میں آپ لوگ پیچھے والے بالکل آگے آنکے بیٹھ جائیں جلدی آپ نے نبی کے جلسے میں بادا کیا جلدی آئیے قریب آئیے جلد سے جلد آپ لوگ جلدی آگے آ جائیں اٹھ کے پیچھے والے پیچھے والے بھائی جلد سے جلد آگے آ جائیں وہ آ رہے ہیں اٹھ کے آپ آگے اس سے نہیں آ رہے وہ پیچھے سے اٹھ کے آ رہے ہیں آپ آگے آ جائیے یہ جگہ کھالی پڑی ہے سیدہ رسول چمن زہرہ کے پھول بیٹھے ہوئے ہیں حضرات آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ رسول کی زیارت کر رہے ہیں ماشاء اللہ آپ قسمت کے سکندر ہیں تو قریب سے سنیے کچھ رشتہ محبت اس طرح نباؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں کچھ آپ قدم بڑھاؤ قریب آئیے ارے بھائی آپ اینو جبانو آپ قریب آئیں قریب آئیں آپ پیچھے کے کر رہے ہیں آپ جلدی جلدی آئیے محول پیدا کیجئے جو محول تھا بس حضرت آخری کڑی کے روپ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لعب آپ اور کوئی مقرر یا شورہ یا تقریر کرنے والا نہیں ہے ماشاء اللہ حضرت کا مکمل خطاب سن کے جانا ہے اچھے یہ جگہ کھالی پڑی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے پیچھے والے جو ہمارے یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اگر قریب آ جائیں تھوڑی سی محنت لگے گی آپ کو آن کے آگے بیٹھ جائیں قریب آن کے بیٹھ جائیں یہ جگہ کھالی پڑی آپ آئیے آپ نبی کی محبت میں آ جائیے آپ پتہ نہیں یہ زندگی کب ساتھ چھوڑ دے موت کا فرشتہ کب پیغام لے کر کے آ جائے مجبور ہو کے نہیں نبی کے جلسے میں بیٹھو جتنی دیر نبی کی محبت میں مسرور ہو کر کے بیٹھو دل جمعی کے ساتھ سنو حضرات کچھ لوگ مجبور ہو کے بیٹھ جاتے ہیں بولے یار اگر ہم سننے نہیں گئے تو لوگ صبح کو کہیں گے کہ تو جلسہ سننے کیوں نہیں گیا ایسی ماں بات نہیں ہونی چاہیے بلکہ پتہ نہیں پلٹ کے جاؤ تو اللہ کے فرشتے کہیں مولا یہ جب آیا تھا تو گناہگار تھا نبی کے جلسے سے پلٹ کے جا رہا ہے تو جنت کا ٹکٹ لے کے جا رہا ہے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ حضرت کی موجودگی میں حضرت کے حوالے سے حضرت ہی کے لیے یہ شیر پیش کرتا ہوں جرہ سارا مجمع دل لگا کر کہہ دے یا رسول اللہ مخدوم زمانے میں میرے بے مثال ہیں جس کا نہیں جباب یہ بہت سوال ہیں جس کا نہیں جباب یہ بہت سوال ہیں اور انگلی اٹھائی مخالفوں نے ادھر تو ٹوٹ جائے گی انگلی اٹھائی مخالفوں نے ادھر تو ٹوٹ جائے گی انگلی سے چاند توڑ دیں یہ ان کے لال ہیں انگلی سے چاند توڑ دیں یہ ان کے لال ہیں انگلی اٹھائی مخالفوں نے ادھر تو ٹوٹ جائے گی انگلی سے چاند توڑ دیں یہ ان کے لال ہیں اور ذرا محبت سے سارا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دو یا رسول اللہ دیکھ کے دشمنِ سرکار ہبا ہوتا ہے سامنے جب بھی کوئی شیرِ رضا ہوتا ہے کیا خریدے گا کوئی اس کو بہابی نجدی جو آلہ حضرت کے ہاتھوں پہ بھکا ہوتا ہے جو آلہ حضرت کے ہاتھوں پہ بھکا ہوتا ہے اور سنو دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے حرملا سامنے آ دھمکیا کیا دیتا ہے نام ہے اسگر میرا ہوں میں علی کا پوتا انگلیوں پہ در خیبر جو نچا دیتا ہے انگلیوں پہ در خیبر جو نچا دیتا ہے اور پہنچ کے کرب و بلا میں حضرتِ شبیر پولے ہمتیں لڑتی ہیں تعدات سے کیا ہوتا ہے ہمتیں لڑتی ہیں تعدات سے کیا ہوتا ہے انہی جملوں کے ساتھ یہ کہہ دو تو بے جانا ہوگا کہ حضرت میری نگاہِ محبت کا انتخاب ہو تم چمن میں پھول تو بہت ہے مگر گلاب ہو تم شاگفتگی کی لطافت کا شہاکار ہو تم فقط باہر ہی نہیں حاصلِ باہر ہو تم تشریف لا رہے ہیں ایک ایسے فنکار عدیب اور شولو کو حبہ دینے والے بے باہ خطیب کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس کی ذات محتاجِ تعرف نہیں دنگال کی خالی سے لے کر کشمیر اور کنیا کماری تک جس کی شہرت کے ڈنگ کے بج رہے ہیں جس کے فلسفانہ خطاب کی دھوم آج پورے ہندوستان میں مچی ہوئی ہے سیرہنگیج کتاب سے اگر خون میں تاجگی رومِ بالیت کی پیدا ہوتی ہے تو ساتھی ساتھ جہالت کی تاریخی ابھی چھڑ جایا کرتی ہے حضرت کی تقریر اگر عاشقانِ مصطفیٰ کے لیے سراپہ تنبیر ہوا کرتی ہے تو دشمنانِ مصطفیٰ کے لیے برہنہ شمشیر ہوا کرتی ہے جن کے ممبر پر قدم رکھتے ہی اہوانِ باطل میں جلجلے پیدا ہو جاتے ہیں نزدیت تھررانے لگتی ہے بہابیت گھبرانے لگتی ہے حضرت اپنی تقریر میں یہی چیلنج دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شہرِ نزدیت میں بولنے کا ہنر رکھتا ہوں بیچ بالے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ شہرِ نزدیت میں بولنے کا ہنر رکھتا ہوں میں حسینی ہوں تیر کھانے کا چکر رکھتا ہوں بہت اپوس دل ہے جو بھاگ جاتے ہیں چھوڑ کر میدان میں گلامِ رضا ہوں جو ہتیلی پہ سر رکھتا ہوں میں غلامِ رضا ہوں جو ہتیلی پہ سر رکھتا ہوں تشریف لا رہے ہیں میدانِ خطابت کے شہصبار وضمِ سنیت کے علم بردار نائیبِ محبوبِ پربردگار جن کی تقریر ہوا کرتی ہے دشمنانِ مصطفیٰ کے لیے برہنِ تلبار عاشقانِ مصطفیٰ جن سے کیا کرتے ہیں پیار ماتے کی نگاہوں سے آپ جن کا کر رہے ہیں دیدار یعنی حضرتِ اللہ مولانا پیرِ طریقت رہبرِ راہِ شریعت حضور سیدی مرشدی سید رضبان میاں صاحب کی بلا مدد اللہ نورانی کو پیش کر رہا ہوں آگے سے پیچھے تک دائیں سبائیں تک سارا مجمع جو اب تک نہیں بولا وہ اب بولے اپنی زبان کو کھولے اس نیت سے بولے ایک ہاتھ ماں کے نام پر ایک ہاتھ باپ کے نام پر اگر والی دین انتقال کر چکے ہیں تو بکشش کی نیت سے جندہ ہے تو عمر بڑھانے کی نیت سے حضرات محبت سے بولیے میں بڑی کمدور آباس سے بولتا ہوں ہمارے بوڑے بھی اور بچے بھی تمام شریک ہو جائیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں لوگ آج نیتاؤں کے نام پر بڑے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے لگاتے ہیں مگر خدا کی قسم سیدہ علی رسول کی موجودگی میں جو ہاتھ اٹ گیا میرا ایمان بولتا ہے یہی ہاتھ بروزے قیامت بکشش کراتا ہوا نظر آئے گا جرح اپنے چادروں سے ہاتھوں کو بہار کرو اور محبت سے استقبال کرو بڑی ہلکی آباد سے میں بولتا ہوں اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ پیچھے والوں میں کتنا دم ہے اور آگے والوں میں کتنا دم ہے نعرائی تکبیر ایسا لگتا ہے کہ پروگرام ابھی شروع ہو رہا اب ایک مرتبہ اور دیکھتا ہوں کہ آپ کے اندر کتنا دم ہے نعرائی تکبیر اب میں فل آباس سے بولتا ہوں جرح آپ بھی جذبے کے ساتھ بولیے نعرائی تکبیر نعرائی ریسالت نعرائی غوثیت مسرکِ اعلیٰ حضرت حضور سید رضبان میں ایسا ہی قبلہ نعرائی تکبیر نعرائی ریسالت اسی شیر کے ساتھ دیکھ لو ان کو نبی کے چاہنے والے ہیں کتنے سج کے بیٹھے ہیں نبی کے چاہنے والے ہیں کتنے سج کے بیٹھے ہیں یہاں آوامِ اہلِ سنت بھی سج دھج کے بیٹھے ہیں سبھی براتیوں سے کہہ دو جلدی چلے آئے یہاں حضور سید رضبان میں دولہ بن کے بیٹھے ہیں موسیقی